سوال نمبر دو آج کا انسان اپنے آپ سے مخلص کیوں نہیں ہے بھئی بات یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے نا وہ تو دو طرح سے مخلص نہیں ہے انسان دو چیزوں کا مرقب ہے ایک جسم اور ایک روح جسمانی معالج کی بندانی بات مانتا اور اس کو بھی سچ نہیں بتاتا غزہ کھانے میں بادہ مال ہے ڈاکٹر جس چیزیں نے روکتا ہے وہ کھانے سے ہٹتے نہیں ہمارے ڈاکٹر جان محمد صاحب کے پاس چلے جائیں 99.99 لوگ بد پریزی کے ہوتے ہیں وہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے بندے کھا کر اس سے بیستی کرا لیتے ہیں پر نہیں ہٹتے وہ لڑتا ہے گالیاں دیتا ہے یہ پھر اس کے پاس جاتے بیستی کرا کے وہ کہتا ہے کھٹی چیز بڑا گوش نہیں کھانا یہ چوری چھپے بڑا گوش کھاتے ہیں یہ رسیاں زبان کو ذائقہ لگا ہوا کھٹا سرکو کھاتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر ہم رہ سکتے ایک خاتون میری بہن بنی تھی میں نے ان سے کہا آپ ان سے علاج کروالے وہ ادھر گئی انہوں نے کہا آپ دہی نہیں کھائیں گی کہتی ہیں میں تو دہی کے بغیر رہ نہیں سکتی انہوں نے کہا فیلاج بھی نہیں ہونا تو جاؤ وہ چلی گئی وہ مریضہ ابھی تک ہیں لیکن وہ کہتی ہیں میں تین مہینے کے لیے یہ نہیں چھوڑ سکتی بیس سال سے درد میں مبتلا ہے کرب میں مبتلا ہے میرے اپنے بہن بھائی نہیں چھوڑتے یہاں ہے اسی طرح جیسے آپ جسمانی معالج کی نہیں مانتے ہیں روحانی معالج بھی آپ کو بتاتا ہے آپ اپنا برا عمل اور برا فیل مجھ سے چھپاتے ہیں کہ مرشد کل کو مجھے میرے ان غلط فیلوں کا ان عمال کا کوئی گریلو حلاد کا تانہ نہ دے دے آپ اس کو تانہ سمجھتے ہیں میں نے اس سے چھپاؤں گا کل کو یہ مجھے کہیں گے یہ بھی تو تم نے کیا تھا یا پہلے تمہارے گھر میں یہ ہوا تھا علاقہ مرشد تانہ نہیں دیتا مرشد وہ حوالہ دیتا ہے دیکھیں مرشد میں اور گھر مرشد میں فرق ہے ایک ہی لفظ کا فرق ہے کہ مجھے جب پتا چلے گا تو میں ڈاکٹر امر کو کہوں گا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے وہ جو گھر میں آپ کے معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ نے یہ کیا تھا اب بھی یہی کہہ رہے ہیں تو آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے تانہ نہ دیتا تانہ نہیں ہوتا جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے وہ ریفرنس کو اٹھتا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی تمہارا بہیور یہی تھا اب بھی تمہارا بہیور یہی ہے سوچو ذرا اس بہیور کو کیسے کور کرنا ہے تم نے تو آپ اپنے مرشد سے اپنی باتیں چھپاتے ہیں تو مرشد پھر کہاں سے آپ کا علاج کر دے اور یہ کس کے کہنے پر کرتے ہیں نفس اور شیطان کے کہنے پر کیونکہ نفس آپ کو کہتا ہے یہ آپ کو تانہ دے رہا ہے وہ آپ کو حوالہ سمجھنے کی بجائے تانہ سمجھ کے آپ پھر ساری زندگی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے کہ یہ مجھے تانے دے گا کہ تمہارا بائی بھی ایسا تھا تم بھی ایسے ہو تو آپ اپنے مرشد سے اپنا گناہ چھپاتے ہیں اپنے گھریلو ہلا چھپاتے ہیں اپنی امبیرسمنٹس کے مقام چھپاتے ہیں اپنی شرمندگی کی چیزیں چھپاتے ہیں جس کے اندیجے میں مرشد آپ کو ریفرنس کل دے گا آپ کہیں گے وہ مجھے تانے دیتا ہے مجھے تانے نہ دیا کرو مجھے تانے لگتے ہیں بھر تمہیں تانے لگیں گے تم ہی صلاح ہی نہیں کرتے تو پھر جب آپ یہ بات کہیں گے تو پھر مرشد کو کیا پڑی آپ کی صلاح کرنے کے وہ کہتا ہے بس جس نے مجھے روہ کی اس بات سے دیا ہے کہ مجھے تراشو نہ مجھے خراشو نہ مجھے ہیرہ نہ بناؤ میں کوئلہ ہی رہ کر مرنا چاہتی ہوں تو تم کوئلہ مر جاؤ نا آدمی تھا اس نے ایک پہلوان کی پیٹ پر کمر پر ایک بڑا سا جب پہلوان نے اپنی کمیز اتارینا ایران کا پہلوان تھا تو آپ کو بتا ہے ایران کی کشتی مشہور ہے تو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ پڑھانا چاہتا ہے میرے دل چاہتا ہے آپ سب میرے پاس ایک لیکچر مولانا روم کا لینے کے لئے آیا کرے میں آپ کو وہ پڑھا دوں نہ کتاب مولانا کو بڑی پسند تھی لمحے کبال کو بڑی پسند تھی مجھے مولانا نے جو چار چیزیں پڑھائیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے لوگ حضرت خانوی کو بڑا برا بلا کہتے ہیں چوبیس جلدوں میں انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے اور پڑھ بھی نہیں سکتا کوئی عام آدمی بہت ذہن والا آدمی پڑھ سکتا ہے اردو میں ہی ہے مولانا ساکھ صاحب میں نے کٹھی کھرید دی تھی بلکہ میں نے کھرید کر دی تھی میں پہلی جلد پہ مولانا کے آنے سے پہلی شروع کر لی تو مولانا تین دن بعد آئے انہوں نے پہلی جلد انہوں نے پکڑ لی میں نے کہا دیکھتے پہلے کون پڑھتا ہے میں پہلی پہ جمعیرات کو کتاب پکڑائی صبح میں گیا تو تیسری جلد مولانا کے ہاتھ میں تھی میں نے سپیڈ پکڑ لی میں تیسری پہ مولانا ساکھ صاحب باروی پہ میں نے کہا لے فیر دن رات ایک کر دے کاشو میں آٹھویں نوویں پہ مولی ساکھ چوبیس ختم کر کے نشان لگا کر رہا کرتا اب میں آیا کہا بے جا استاد دا مقابلہ کرن چلا سے شکل دیکھ تو آپ پڑی فرشتیاں والی سپیڈاں جتے تھے جناب ذات دی کورٹ کیلئے تھے شتیریاں تو جب پہ تو وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے جب پہلوان نے اپنی کمیز یوں کر کے تو آری نا بارڈی بیلڈر نے تو اس کے پیچھے ببر شیر کی تصویر وہ جو خدوا لیتے ہیں نام بھی یہاں سبز رنگکار ہو اے باڈی پہ سر پہ ببر شیر یوں کر کے دم بنا کے اے دھارا اس کے دل میں آنا کہا لشکے بھی لشکے آپ کو پتا پہلوان کا جسم بھی اس طرح نیٹ اینڈ کلین چمکدار خوبصورت پھر سورج کی روشنی پھر اس کا یک دم کمیز اتارنا گورے بدن پہ سبز چیزیں وہ اٹھتا ہوا ہے کمال ہو جاتا ہے وہ تو منظری ایسا تو دل ہی چھین لیتا ہے ایک زوراور کا تو ایک کمزور سے نحیو سے ٹڈے سے پتلے سے آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی ببر شیر بنواؤں تو وہ چلا گیا ٹیٹوز بنانے والے کے پاس اور جا کر اسے کہیں لگا ببر شیر بنانا ہے رستم زمان جیسا اس نے کہا کل تشریف لائیے صبح آیا اب لگا وہ ببر شیر اس کے لیے تو بھئی خدائی کرنی پڑتی ہے نا بدن کی اندر سوئی کے ساتھ وہ لگا ببر شیر کا آغاز کرنے کہتا کیا بنا رہے ہو تکلیف ہوئی کہتا پاؤں چھوڑ دو ببر شیر کا کچھ اور بنا دو وہ آگے تو اس نے کہا سینہ پھر تکلیف ہو کہتا نہیں نہیں یہ تو بہت تکلیف ہو رہی سینہ سینہ رہنے دو انہوں نے کہا اچھا جی اور دسوں کی کہتا سار بناو آپ پتا ہے سار کے تو بال بھی زیادہ ہے ببر کے لگا وہ بنا لیں اور تکلیف ہوئی کہتا رہنے دو دم ہی بنا دو دم بنانے لگا تو اس نے کہا نہیں بھئی میں ایسے ببر شیر سے باز آیا مرشد آپ کی کانٹ چھاٹ کرے آپ فرار لگائیں اس کے ساتھ اس کو بولنے نہ دیں اس سے رکھا فکا ملیں وہ آپ کی اصلاحہ کرے آپ اسے نہیں 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 ایسے کر کے آپ بات کریں اس کے ساتھ اس کی کریں آپ توہین اس سے کریں بدتمیزی ہیڈن بدتمیزی کے تین چار طریقے ہوتے ہیں ایک بدتمیزی ہوتا ہے ڈریکٹ گالی دینا ایک بڑی آجزی والی بدتمیزی کرنی ایک کہنا ہم اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے ایک کہنا کہ ہم دوبارہ اس پر مگفت رو ایک اس کو نہیں 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 کر کے روک دیں نہیں 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 ایک اس کا سچ بتا رہا ہے اس کو نگلیکٹ کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مرشد اندہ ہے نا جس نے تم میں سے دیکھے بغیر یہ بات کی اس کو استاد کی مانتے ہیں ٹھوک کر مارا رہا ہے نکالو ظالم کو بائی کیوں بروسہ کیا ہے تم نے اس کو مرشد مانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ تو میں کوئی اور مرض سمجھ رہا تھا نکل کوئی اور آیا ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب بھی حرام اور بھی یہ مرض ہے میرا ڈاکٹر معالج سمٹمز لیتا ہے ڈاکٹر جان وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا بالکل ڈیفرنٹ کچھ اور نکل آیا مرشد کی آنکھیں سکین کرتی ہیں آپ تو اس میں تو فرمایا ناپنے جسم کی اصلاح اور صحت کے بارے میں آدمی مخلص ہے یہ گلہ تمام دنیا کے معالجین اور ڈاکٹرز کو ہے کہ آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں نہ یہ اپنی روح کی صلاح اور صحت کے بارے پر مخلص ہے یہ گلہ بھی ساری دنیا کے مسلح اور نیک کارلوں کو ہے کہ ہماری امت اپنے ساتھ مسلح نہیں ہے آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں بڑی معذر کے ساتھ جب ہو جائیں گے پھر آپ مجھیں ہم اپنی خواہشات نفس کیوں پر کیوں عمل پیرا ہوتے ہیں یہ ایک زبردست قسم کا سوال ہے اور اس کے پیچھے ایک بات ہے آپ کا بچہ جب بچپن میں اپنی کسی بھی خواہش نفس کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس خواہش کو خواہش نفس نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں بچے کے ساتھ نفسی نہیں ہوتا سبحان اللہ حباب حمدہی سبحان اللہ حل عظیم میرے تو بھائی دماغ میں اس امت کو سمجھاتے سمجھاتے دماغ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل کے اندر خواہشات نفس نہیں میری بتیجی ہے وہ ہر جاتی بات کو کہتی یہ لینا ہے اب مجھے سکوٹی لا دو کل مجھے آئی تھی میں نے کہا پاس ہوگی کیا چاہیے کہتی وہ جو بائک ہے نا وہ سمارٹ سی بائک چلاتے ہیں میں نے کہا وہ تو آپ کے پاس آلڈی سائیکل ہے اس کا باپ کہتا ہے وہ نہیں کہتی یہ کہتی ہے وہ خود بجلی والی جو الیکٹرک میں نے کہا تم چار سال کی ابھی چھوٹی سی لڈو ہو اور یہ بڑی سیک ہے کہ بجن نہیں آ بیٹھ کے چلا لیا کرے نا بچہ ہے نا لیکن بچہ مانگ رہا ہے اس کو جو اچھا لگا اسے مانگ لیا انوکہ لادلا کھیلن کو مانگے چاند کہتے کیسا میرا جی بچہ ہے وہ لیٹا ہوا کہتا ماں ماں یہ چاند تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے گیل ہو ماں کہتی ہاں تو کہتا اتارو میں نے تو اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو بچے کو کیا یہ کر کے دیں گے آپ کے بچے بچپن میں جو بھی آپ کی خواہش نفس رکھتے ہیں آپ اس کی خواہش نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اس کی ہر جائز نجائز خواہش کو ہر طرح کے روپیہ جائز نجائز سے آپ اس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور جو ان کی آپ خواہشات نفس پوری نہیں کر پاتے آپ اس پر بڑا ہی افسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کی جائز خواہشات پوری نہیں کر سکے اور ساری زندگی کہتے ہیں میں بچوں کو کچھ نہیں لے سکا میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں لے سکا میں کیسا برا انسان ہوں تیرے چھتری پہنا لے تو واقعی بہت برا انسان ہے وہ بچوں کی خواہشیں نفسانی پوری کرتے 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 آپ اس کو سکھا دیتے ہیں کہ جب بھی نفس کی کوئی خواہش ہو اس کو پورا کرو اس کو اتباہ نفس سکھا دی آپ نے آپ نے برباد کر دیا اس بچے کو آپ نے اپنے بچے کو نہیں کہنا نہیں سکھایا سب سے بڑی چیز بچے کو نہیں کہیں نہیں وہ کہتا ہے میں نے آج برگر کھانا ہے نہیں بیٹا آج نہیں ڈیلی نہیں کھاتے وہ کہتا ہے مجھے رزانہ یہ چیز چاہیے گوشت کھانا فلانا اس کو نو بیٹا ایسا نہیں ہوگا وہ کہتا ہے مجھے یہ دلا دیں بھئی یہ کوئی آرام سے آنے والی چیز نہیں ہے آرام سے آپ پڑھو جو آپ کو کام دیا جاتا ہے آپ اپنے بچے کو بچپن میں نہ کرنا دو تین سال کی عمر میں نہیں کرو نہیں لاؤ بچوں کی خواہشاتیں نفس کو پورا نہ کریں آپ ان کی پھر وہ کیا پھر اس ساری زندگی اتباہ آپ کو اپنے والدین دیکھ جاتے خواہشات نفس وہ اپنی خواہشات نفس کے بارے میں زندگی بار روتے رہتے آپ کے سامنے میں یہ نہیں لے سکا میں وہ نہیں کر سکا میرے ایک دوست تھے ان کو یہ مسئلہ تھا وہ بڑے ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہے میرے تو زیادہ ایج کے بھی وہ کہتے تھے یار میں کروڑ پتی نہیں بن سکا میری خواہش تھی اخیر ان کا لڑکا کسی بڑی جوب پر لگ گیا وہ آپ کروڑ پتی ہو گیا تو باپ اسی خوشی میں ہے کہ اس کے پاس گاڑی کیا تھا پھر میں نے گاڑی لی پھر میں نے اس کو چمکائی پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا میرے دشمن کے گھر میں لے کر جاؤ مجھے میرا دشمن آگے بوری سی حالت کے اندر لیٹا ہوا تھا میں نے ادھر پھر تکبر تو نہیں کیا پر میری جان میں ایک واری ذرا اور جزاں نہ جائے کاموں خواہیا ہوتے میں نے کہا کیا دکھایا کہتا میں اندر گیا میں نے ان کو کہا آپ کیسے ہیں خیریہ سے ہیں میں نے ان سے کہا ادھر آئیں کھڑکی کے ذریعے اس میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا میں آپ کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے نا آپ میرے بابا کے دوست رہے ہیں آئے میں آپ کوئی چیز کہتا میں نے یوں کھڑکی ہٹائی اس طرح پردہ اٹھایا نیچے میں نے اپنے بیٹے کی گاڑی دکھائی بس کچھ نہ پوچھو اس کے چہرے پہ کیا ایک قرب آیا پھر میرے دل کو وہ سکون آیا چالیس سال یہ پیشنٹ آدمی ڈاکٹر تھا اور وہ اپنے غم اور غصے کی کیفیات میں ساری زندگی ڈوبا رہا چالیس سال اس نے ویٹ کیا میل ہونے کا وہ اپنی گلی میں گاڑی لے کر گیا پرانی گلی میں وہ اپنے دوستوں کے درمیان میں آیا وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں گاڑیاں لے کر گیا وہ ساری زندگی یہی سوچ دارا کہ میرے سا یہ ہو گیا میں نے جی کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے پھر کپڑے ہی بنانے لگ گئے ستر سوٹس لالے جتہ مارکٹ دیکھا ہے کپڑا بڑا فائن ہے بہت فائن ہے یہ سوٹرمنڈی میں کام کرنے والے غریب لوگ جو ہوتے ہیں جب پیسے میں آتے ہیں ان کے سوٹ ان کے ٹاکٹاکے دیکھنے والے ہوتے ہیں گاڑیاں لے کر یوں یوں ایک ہاتھ سے گھم آتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ نشہ ہے ہم نے بھی گاڑیاں رکھی ہیں ہمیں پتا نہیں ہے یہ ایک ہاتھ تھے ایسے یہ گاڑی چلانے کا ہے کہ نشہ ہے اے ڈرائیور بان کے دو چلانے تھے تب بھوگس آدمی چلاتا ہے گاڑی یہ تو نیا نیا ڈر پوک ہوتا ہے جو دنے دو تھا نا گڑی پڑی کے گڑی نہ ہل جائے نشہ ہیں آپ کے آپ کو پتا ہے غریب لوگ اپنے نشہ کیسے پورے کرتے ہیں وہ جب سائیکل چلاتے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت دیکھتے تھے وہ سائیکل چلاتے تھے ہاتھ چھوڑ دیتے تھے مور سائیکل چلاتے تھے ہاتھ چھوڑ دیتے تھے جس قوم کے یہ نشہ پورے نہیں ہو رہے جن کے والدین ان کو ساری زندگی اپنی خواہشات نفس کا رونا روتے رہے کہ میری یہ نہیں پوری ہوئی میری وہ نہیں پوری ہوئی میں یہ لینا چاہتی تھی پھر میں اپنی امیلی حسرت پوری کیتی پھر میں اپنے بولی حسرت پوری کیتی ہسرتیں پوری کرتے میں جس کو جن کو نبی کی حسرتیں نہ یاد رہی ہو جن کو نبی کے کام یاد نہ رہے ہو جن کو نبی یہ کہہ گیا تھا کہ خدا کا نور ابھی باقی ہے اس کا اتمام تمہیں کرنا ہے ولوکارحل کافرون ولوکارحل مشرقون چاہے مشرقوں کے گھر میں آگ لگ جائے اور کافروں کے گھر میں آگ لگ جائے ان کے دل جل کے راک ہو جائے نبی کا دل تھنڈا کرو دنیا ساری جل کے راک ہوتی اور ماں باپ اس میں جل کے راک ہوتے ہیں اپنا آپ تمہیں جل کے راک کرنا ہے اصحاب الرس تم کیا جانا ہوئے اصحاب الرس کیا تھے اصحاب الاخدود تم کیا جانا ہوئے اصحاب الاخدود کیا تھے جلتے ہوئے تیلوں کے کڑاکوں کے اندر جنہوں نے چھلانگے لگا جئے جلتے ہوئے تیلوں کے اندر انہیں آئے جو اپنے نبی کی حسرتیں نہ پوری کر سکے ہوں جو لوگوں کے خوف سے نبی کی بیت اللہ جس طرح نبی بنانا چاہتا تھا وہ نہ بنا سکیں ہوں سارے بل کے کروڑ اور بڑ پر رکھنے کے باوجود جنہوں نے اپنے نبی کے گھر کا چراغ بجا کے رکھ دیا وہ نبی کے گھر کے دین کو کس طرح روشن کریں گے ظالموں اپنے گھروں کے چراغوں کو روشن کرتے ہو نبی کے دین کو بجا کر کے کبھی فلانہ پاؤ گے کبھی فلانہ پاؤ گے لے لو دنیا کی یہ ساری نعمتیں اور دولتیں رسوائیاں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی مقدر ہیں تمہارا ان حسرتوں میں ڈوب کے تم نے خدا رسول کے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا اپنی اپنی عیشوں میں ان سے خدا نے کہا اے نبی ان سے کہو کہ خوب عیش کر لیں اور دنیا کے فل کا آخری کترہ اور اس کے برتن کا آخری کترہ بھی نچوڑ کر پی جائیں خدا کو اس تھوکی ہوئی دنیا کی ذرہ پرواہ نہیں ان کو کہو چھوڑیں نا عیش کر لیں راج راج کے پیالہ بھر لیں جتنا برسکتے ہیں یہ گناہوں کا تیرا رب منتظرون اللہ نے کہا ان سے کہو ہم انتظار میں بیٹھیں اللہ کہہ میں انتظار میں بیٹھا ہوں اللہ کہہ انتظار میں بیٹھا ہوں